اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارا کوئی ایک دروازہ بند ہوگا تو میں دروازے کھول دوں گا مطلب کہ اگر آپ کے لائف میں کسی بھی چیز کا لوس ہوتا ہے فور ایسیمپل وہ ریلیشن کا ہے کریئر کا ہے یا کوئی بھی چیز بولو وٹیور کسی کو اپنے کھو دیا ہے کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے آپ انسان جا ڈپریشن اور انزائٹی اور ان چیزوں میں چلے آتا ہے پھر انسان ان چیزوں کی وجہ سے اللہ سے نا امید ہوتا ہے جو کہ نا امید ہونا ہے کفر کی بات ہے تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دس دروازے کھول دیتا ہے اس کی وجہ سے لیکن انسان بھی اس چیز میں جائے وہ سٹل کنفیوز رہتا ہے جیسے کچھ لوگ بولتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے صرف بورے لوگ کے لئے مطلب کہ اچھے مسلمانوں کے لئے صرف ان کو ٹینشن ہی رہیں گے اور عذاب ہی رہیں گے مطلب کہ اچھے لوگوں کے لئے دنیا جنت نہیں ہے مطلب آپ کو وہ سب ڈیزائرز پورے نہیں ہوں گے جو آپ مانگتے ہو لیکن جن لوگوں کی یہ چیز پوری ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں مطلب اگر جو بھی اس کی لائف میں کوئی بھی مسئلہ نہیں آرہا بیسک مسئلے تو سب کی لائف میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی تو اگر اس کی لائف میں وہ مسئلے نہیں آرہے تو کیا مطلب کیا وہ بڑا مسلمان ہے تو یہ بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں جو میرے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں کہ اگر سب کو سب کے ڈیز کا مل ہے اگر کسی کو زیادہ مل ہے اگر کسی کو کم مل ہے تو اس میں انسان کی کیا غلطی ہے کہ اس کو اتنا ڈیز نہیں لکھا ہوا اور جو دوسرا انسان ہے اب اس کے لئے جو اچھی چیزیں لکھی ہیں وہ تو خیر اللہ کی چیز ہے لیکن اگر کم رسک تنگی ٹینشنز کریئر جو بھی ہے اب اللہ نے تو رسک اس کا لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کا کم رسک ہے اور اس کم رسک کی ویسے ساری پریشانیاں بھی آ رہی ہیں اگر اس چیز پر وہ اگر ناراض ہو رہا ہے اللہ سے یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو دنیا میں تو اس کو پریشانی مل لی ان چیزوں کی لیکن ان چیزوں کی وجہ سے ہی اس کو قیامت نے بھی گناہ ملے گا حالانکہ اس کا رسک اتنا لکھا ہوا تھا اب انسان کو کیا بتا گیا اس کا کتنا رسک لکھا ہوا ہے لیکن بس یہ بھی ہے کہ جب آپ کے کچھ ایسے ذہن میں سوالات ہوتا ہیں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے پیچھے کیا لوجک ہوتا ہے ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اتنے زیادہ نا امید ہو جاتے ہو کہ آپ سب کے ساتھ اچھا کرتے ہو آپ کسی کے دل نہیں دکھاتے کسی کے دل ازاری بکس نہیں رکھتے ہیں اور ووٹیور جو بھی ہے مطلب آپ بالکل اپنی طرف سانڈر پرسن دیر ہوتے ہو اچھا کہ میں دنیا میں اچھا ہی کروں اور کسی کے ساتھ برا نہیں کروں کسی کے پیسے نہیں کھاؤں اور کسی کے ساتھ بیمانی نہیں کروں اور پھر بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا نا لائف میں آپ بالکل نہ امید ہو جاتے ہو لیکن پھر اس کے بعد لائف میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو چیز آپ کو پہلے نہیں چاہیتی اس چیز کی امپورٹنس نہیں ہوتی نا تو وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے پھر آپ بولتے ہیں کہ واقعی میں میں نے صبر کیا اور اس چیز کا مجھے پھل مل گیا تو اس چیز کا بھی ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ٹائم کا سارا حساب کتاب ہے جس چیز کی آپ کو پہلے زیادہ ضرورت تھی پھر آپ نے اس کے بارے میں سوچنے اتنا چھوڑ دیا لیکن پھر وہ چیز آپ کو اندین مل گئی بہت اچھے صورت میں پھر آپ بولتا نہیں یار کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے بہت اچھا لائف پارٹنر چنیا ہے میں جس کے ساتھ پہلے سوچتا تھا اللہ کا شکر ہے کہ وہ لائف پارٹنر مجھے نہیں ملا جو بھی ملا مجھے وہ اللہ کا شکر اچھا مل گیا لیکن فار اگزیمپل تو پھر یہی چیز آپ جا کریئر اپورچنٹیز میں بھی ہو جاتی ہیں کہ آپ اتنے نا امید ہو جاتے ہو کہ آپ نہ سو پا رہو آپ انزائیٹی میں آپ دپریشن میں آپ محنت کرے آ رہو کرے آ رہو کرے آ رہو کرے آ رہو لیکن پھر بھی اس چیز کا اوٹ ہم نہیں آ رہا لیکن آپ کا پیشن ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا کمانا ہے اپنی فیملی کا ایک سٹینڈر لیبل بنانا ہے تو اسی ویسا آپ پھر بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہو لائف میں لیکن پھر بھی انسان کو میں بلتا کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جانا کچھ نہ کچھ کر کے کری دیتا اللہ تعالیٰ صرف آپ کو ٹیسک کر رہا ہوتا ہے آپ کا صبر کا پیمانہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کیوں انسان کا جب صبر لبریز ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ برا بلا بلنا شکر دیتا نہ اسے بلا اللہ کے بارے میں یہ سب چیزوں کے بارے میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے جو گیم ہے نا یہ ٹیسک ہے اور صبر کا ہے اگر اگر جو بندہ جو سارے کنکلوجن جو میں نے بات کی ہے کہ جس کو مل جاتا ہے تو کیا وہ برو مسلمان ہیں تو اگر آپ شروع سے ہی ایسے اپنا آپ کو لائف میں لے گے چلتے ہیں نا کہ آپ اللہ کا شکر عزا کرتے ہیں اللہ کی عبارت کرتے ہیں یہ سب کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ شروع سے ہی اچھا چل رہا ہوتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیس تیس سال جب برائی کی اور پھر جب آپ کو موقع نہیں ملے گا اب آپ کی لائف تو بالکل ہی ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کو جو ہے وہ زبان دی ہے آپ اللہ تعالی سے مانگ سکتے ہو گرگر آ سکتے ہو رو سکتے ہو تو پھر اس کا تھوڑا ٹائم لمبا ہوگا تو اس لئے بھی پھر لوگ جلنا بھی بند ہو جائیں گے ان کو پتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے جو دوسرا بندہ اس کو اچھی چیز مل لی ہے اس کو اچھی اپورچنیٹی اچھا کری ہے اچھی لائف پارٹنرسپ جس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا نا کہ بھائی دیکھو وہ سبر کرتا ہے اس نے شروع سے سبر کیا اس نے ہر چیز کا اللہ تعالی میں شکر عدا کیا اللہ پر جو پختہ ایمان ہوتا ہے نا جو بات جو میں ریلائز کرتا ہوں اگر آپ کا پختہ ایمان ہے نا اگر آپ ٹینشن فری ہوگے اللہ تعالی پر پختہ ایمان رکھو اور اپنی محنت کرو تو سب چیزیں ہو جاتی ہیں اور سچ کی بیس پر جھوٹ کی بیس پر کچھ بھی چیز نہیں ہو پاتی وہ صرف کچھ ٹائم کے لیے چلتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ ہے کہ اگر آپ کا اللہ تعالی پر پختہ ایمان نہیں ہوگا تو آپ ان چیزوں پر کنفیوزی رہو گے کہ آپ اچھے مسلمان ہو یا آپ اچھے مسلمان نہیں ہو مطلب کہ اگر آپ اچھے مسلمان ہو تو آپ کو اگر اچھی چیزیں مل لی ہیں تو آپ کے برے مسلمان ہو کیونکہ اچھے مسلمان کے لیے تو دنیا جنت نہیں ہے دنیا تو آخرت ہی جنت ہے اور سارے دیزار پورے نہیں ہو سکتے تو یہی ہے کہ آپ کی دنیا بھی اچھی بن سکتی ہے اگر آپ اللہ کی پیروی کرو اللہ پر پختہ ایمان رکھو اور سبر کرو اور اللہ تعالی کو بس ہر چیز میں شکریہ لکھتا رہا تو آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے چیزوں پر زیادہ سی بات ہے کہ بہت زیادہ آپ کے پاس جو ہے پریشر ہوتا ہے جو میڈلی کلاس حوام ہے ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے فیملیز کا کہ آپ کو یہ کرنا آپ کو وہ کرنا آپ ہر طریقے سے حالانکہ فیملی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پر کیا بیٹھ رہی ہے آپ کیا سٹرگل کر رہے ہو کس مشکل سے گزر رہو کیا آپ نے پلاننگ بنائی ہوئی اب آپ ہر چیز تو نہیں بتا سکتے سب کچھ کھول کے کھول کے کسی کو بھی کہ بھئی میں یہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو زیادہ سی بات دنیا میں سمجھنے والا کوئی نہیں ہے سمجھنے والا صرف اللہ تعالی تو یہ سب چیزیں لے کے اتنا پریشر میں آکے بچارہ بولتا ہے آپ میں کیا کروں تو بس اسی لئے اگر کوئی زیادہ پریشر ڈالے تو بھئی آپ بس چھپرو اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالی کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا پلاننگ کی کیا کیا نہیں کی تو بھئی یہ ہے کہ اپنا جتنا زیادہ جو بات چیت ہے جتنی زیادہ لوگوں سے چھوڑ کے اللہ تعالی سے کرو گے تو آپ دنیا میں کامیاب ہوگے بھائی ملتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھے مہی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرے گا اور اللہ حافظ